All the best شپ کے قریب پہنچ کر حارس فواد اور براغ تینوں نے ایک دوسرے کو کہا اور بڑی سی آئیس پیٹی میں بیٹھ کر اندر لیڑ گئے انہوں نے کچھ پیسے دیئے تھے براغ کے دوست کو جس پر وہ خوشی خوشی انہیں پاکستان پہنچا رہا تھا ان تینوں پیٹیوں کو نیچے رکھنا براغ کے دوست نے اپنے ورکرز کو حکم دیا تو بھاری ہونے کی وجہ سے وہ کندے اچھکاتے تینوں افراد مل کر ایک پیٹی شپ میں رکھنے لگے اب ان تینوں پیٹیوں کے اوپر دوسری پیٹیاں رکھ دی گئی تھی تینوں نے موہ پر آکسیجن لگایا ہوا تھا پر اس کے بعد بھی حارس کو کافی مشکل پیش آ رہی تھی کیونکہ اس کا یہ پہلا تجربہ تھا کسی پیٹی میں بند ہو کر آکسیجن کے ثروز سانس لے کر دوسرے ملک جانا اس کا دل کا رہا تھا کہ ابھی باہر نکل جائے پر ایسا نہیں کر سکتا تھا ایک تو مسلسل ہلتی شپ دوسرا اپنے اوپر دوسری پیٹیوں کا سوچتے ہو اس کا دل گھبرا رہا تھا وہ لوگ اپنی پوری تیاری سے نکلے تھے وہ جانتے تھے کہ جب پاکستان پہنچیں گے وہاں پر رات ہوگی اور وہ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے پلان کو اختتام تک پہنچائیں گے کام کافی مشکل تھا پر ناممکن نہیں تھا اسے صرف خود کو مضبوط بنانا تھا ایک لمحے کے لیے بھی وہ کمزور پڑا تو ساری زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اس لیے اس نے پہلے خود کو سمجھا لیا تھا کہ اگر اسے اپنی اور اپنی بیٹی کی خوشحال اور عیش و عشرت والی زندگی چاہیے تو یہ سب کرنا ہی بڑھے گا وہ اکسیجن ماسک پہنے گہرہ سانس بھرتا خود کو ریلیکس کرنے لگا پاکستان نیوی کی چیکنگ پر وہ سانس بھی رو گیا تھا مطلب وہ پہنچ گئے ہیں بھائی اب آپ کو معلوم ہوگا کہ دولت کس کی ہے یہ سوچتے ہوئے ایک مکروح مسکراہت اس کے لبوں پر آ گئی تھی مام چاچی کو بتا نہیں کیا ہو گیا ہے بہزاد بھاگتا وہ حدید کے پاس بیٹھی انہیں حمد اور حوصلہ دیتی ناظرین بیگم سے بولا تو وہ دونوں گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اللہ خیر کرے میری بہن کیا ہو اسے وہ حواس بختہ سی بھاگی اوپر اور جب روح میں داخل ہوئی تو نیچے کالین پر حادیہ کو بے ہوش پایا حادیہ کیا ہو تمہیں وہ خوف اور دہشے سے چیختی اس کے پاس پہنچی اس کے گال تھپ تھپا پاک اور اسے پکانے لگی نازی تم اسے بیٹ پر ڈالوں میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں حدیث صاحب کی آواز پر وہ روتے ہوئے سر ہلا گی ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ حارس کو بہت بھرا بلا کہے جس نے ان کی چاند سی بہن کی زندگی تباہ کر دی تھی قصور اس کا نہیں تھا انہیں اپنی بہن کی شادی ایسے انسان سے کروانی ہی نہیں چاہیے تھی پر انہیں کیا پتا تھا کہ وہ ایسا نکلے گا ان کی بہن کو زندہ درگور کر دے گا وہ تو کتنا اچھا انسان لگتا تھا اتنی تمیز سے بات کرتا تھا اور سب سے بڑی بات کہ انہوں نے اپنی بہن کے لیے اس کی آنکھوں میں پس سندیدگی دیکھی تھی حارس نے ان کے سامنے آ کر اپنا کردار بہترین مثال کے طور پر پیش کیا تھا مگر اب اب دل کرتا تھا کہ وقت پیچھے لوٹ جائے اور وہ حارس کی آنکھوں کو نوچ کر وہ پس سندیدگی نکال دیں جس نے انہیں گمراہ کیا تھا اس کا چہرہ کھروچ کھروچ کر اس کا کالا مکروح چہرہ دنیا کے سامنے لائے انہوں نے اپنے آنسوں پر بند بان کر آہستہ سے حادیہ کو بازو سے پکڑ کر بہزاد کی مدد سے بیٹ پر لیٹ آیا اور کمفرٹر اڑا کر اس کے پاس بیٹ کی کچھ ہی دیر میں لیڈی ڈاکٹر آ گئی تھی حدیث صاحب اور بہزاد باہر کھڑے تھے جبکہ ناظرین ڈاکٹر کے ساتھ اندر ہی تھی میسس حدیث خان آم مہربانی کر کے انہیں سٹریس فری رکھیں ورنہ انہیں اور ان کے وجود میں سانس لیتے دوسرے وجود کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے لیڈی ڈاکٹر نے اپنے پروفیشنل انداز میں نے خطرے سے آگاہ کیا ناظرین بیگمت ان کی بات میں ہی علج گئی دوسرا وجود میں آپ کو بتانا بھول گئی آپ کی سسٹر ماں بننے والی ہیں ڈاکٹر کے بتانے پر وہ حیران ہو کر ڈاکٹر کا چہرہ دیکھنے لگی اور ڈاکٹر ان کی کیفیت سمجھ سکتی تھی اتنے سال بعد پھر سے خان منشن میں نئے مہمان کی آمد پر ایسا رییکشن تو بنتا ہی تھا اس لیے وہ مسکرا کر دوائے اور پرحیص ایک پیکپر پر لکھ کر دینے لگی ہوش میں آئے میسیس حدید خان وہ پلکیں شپکاتی بھیگی آنکھوں سے اپنی بہن کو تکتی ناظرین سے بولی تو وہ مسکرا دی ہاں ہوش میں تو ہوں انہیں نے مسکرا کر کہا تو ڈاکٹر نے سر ہلا دیا اور انہیں جن ہدایت دیتی حدیث صاحب سے مل کر وہ واپس روانہ ہوگی نازی کیا کہا ڈاکٹر نے اس کے جاتے ہی حدیث صاحب ناؤ کر کے انتر آئے اور نازیہ بیگم کو اپنی بہن کے پاس بیٹھنے دیکھ کر پوچھنے لگے نازیہ نے سوئی ہوئی حدیث کے سر پر ہاتھ پھیرا مبارک ہو حدیث آپ پھر سے تایا بننے والے ہیں وہ مسکرا کر بولی جبکہ حدیث صاحب کچھ حیران ہوئے اور پھر بہزاد کے یاہو کنارے پر مسکرائے واو مام مطلب میری اور سٹراکی نیوڈال او مائی گاڈ وہ ہستا کھل کر آتا کچھ دیر پہلے کا غم بھول کر جھوم اٹھا تھا یہ واقعی خان منشن کے لئے جشن کی رات ہوتی اگر حارس ایسا نہ کرتا رکے میں ہانی کو بتا کر آتا ہوں بہزاد ایکسائٹڈ ہو کر بولا نہیں بہزاد ہادیہ کوٹنے دو وہ خود یہ نیوز انہیں دے گی نازی نے بیٹے کو منع کر دی جس پر وہ اپنا سمود لے کر رہ گیا پرچاشی کے ہوش میں آتے ہی اس نے اجازت لے کر سب سے پہلے خود یہ نیوز سٹرا تک پہنچانی تھی کہ اب تم نکلی ڈال سے کھیلنا چھوڑ دو اور اصلی ڈال کا سوچو یہ تم کیا کہہ رہی ہو اگر تم اسے بتاؤ گی نہیں تو وہ لوٹے کا کیسے نازی بیگم نے سوچا تھا کہ وہ ہوش میں آ کر یہ نیوز سنے سنے گی تو خوشی سے پاگل ہو جائے گی اتنے سالوں بعد دعائیں رنگ لائی تھی تو اس کا رییکشن بھی دیکھنے کے لائک ہوگا وہ بہت خوش ہوگی پر اس نے یہ خبر سن کر ایسے اگنور کیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو جب نازی بیگم نے کہا کہ حریس کو بتاؤ تو شاید وہ یہ خبر سن کر واپس پلٹ آئے مگر حادیہ نے فوراں انکار کر دیا اگر اسے آنا ہوگا تو وہ آ جائے گا میں اسے کسی وجہ سے نہیں بلا سکتی اسے ایسے ہی آنا پڑے گا اسے میرے لئے آنا پڑے گا جتنی میں نے اسے محبت دی اس کی برائیوں سمیت اسے عزت دی اسے اس سب کے لئے اسے واپس آنا پڑے گا کہ میری محبت میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ برائی کی جڑ کو کار سکے اور اسے واپس پھر سے ایک اچھا انسان بنا کر لوٹا دے وہ روتی ہے بہن سے پوچھنے لگی تو وہ بولی ہاں ضرور میری جان وہ ضرور آئے گا ہادیہ اور ہم سب مل کر اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں گے نازی بیگم نے اسے اپنے ہاتھ اپنے ساتھ لگایا تو وہ مسکرا کر سر ہلا گی ہماری پر سے ایک سرپرائز ہیسٹرا جب تم اور چاچو واپس آئیں گے تو تب تمہیں یہ سرپرائز ملے گا وہ بیٹ پر لیٹا موبائل کان سے لگائے ہانیے سے بولا تھا اس کی مام نے اسے منع کیا تھا کہ وہ ابھی ہانیے کو مت بتائے جب وہ لوٹیں گے تو تب انہیں سرپرائز دیں گے اور یہ آئیڈیا بہزاد کو بھی بہت پسند آیا تھا سچی بیری کون سا سرپرائز ہے بتاؤنا وہ چیخ کر بولی تو بہزاد ہنس پڑا سکول میں اپنے فرنڈ رینا اور حادی سے مل کر اسے بہت اچھا لگا تھا اور جب کل اسے ڈیڈ نے کہا کہ وہ جلت ہی پاکستان واپس لوٹیں گے تمہاری مام کے پاس تو اور زیادہ خوش ہوتی سکول گئی تھی ہاں سچ میں ہنی اچھا ڈیڈ کے پاس بھی آپ لوگوں کے لئے ایک سرپرائز ہے ہنی پر جوش سے بتانے لگی تو بہزاد کا دل دھڑک اٹھا کہ کہیں چاجو واپس تو نہیں آرے کون سا سرپرائز پلیس سرپرائز تو میں معلوم ہے لگہ مجھے سرپرائز پسند نہیں وہ بے چین ہو کر بلا وہ یہ نیوز اڑ کر اپنی روتی ہو چاجی کو بتانا چاہتا تھا نو ابھی نہیں بتاؤں گی وہ یہ کہہ کر کھل کھلا کر ہسی اور اسے ہستے دیکھ کر بہزاد بھی مسکرا دیا اگر تو میں چاجو کبھی نہ لائے یہاں تو وہ پتہ نہیں کہ اس احساس کے تحت بولا تھا اور ہستی ہوئی حانی کو یک دم بریک لگی بہزاد کو احساس ہوا کہ وہ کتنا غلط سوال پوچھ بیٹا ہے تو ہم نے اس پیپرز پر سائن کیا تھے نا بیری چھب میں بڑی ہوں گی تو تم مجھے لے جانا مام کے پاس ڈیڈ کو وہ پیپرز دکھا کر ٹھیک ہے وہ اپنی معصومی سے سوچ کر بولی تو بہزاد جو سوری کہنے کے لئے مو کھول رہا تھا مسکرا دیا اچھا صحیح انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اس نے اوپر کی طرف دیکھتے ہو کہا تو ہانی نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا کیونکہ اس کے ڈیڈ نے پہلے ہی اسے بتا دیا تھا کہ وہ پاکستان جاری ہے تو پھر وہ مایوس کیوں ہوتی اوکے بیری میں مام سے بات کر لوں گوڈ نائٹ اینڈ ٹیک کیر وہ مسکرا کر بولی اور بہزاد کا جواب سن کر اس نے کال ڈسکنیٹ کر دی کھانا کھایا تم نے آنسو پوچھتے ہو حادی نے اس سے پوچھا جی مام نینی نے کھلایا تھا وہ بھی بھرائی آواز میں بولی گوڈ اچھا نینی سے کہہ دینا کہ وہ تمہیں کھانا وقت پر دے اور ہنی میری جان زیادہ دیر کارٹونز مت دیکھنا اور وقت پر سو جانا ٹھیک ہے تم پھر جلد ہی اپنی مام کے پاس آ جاؤ گی وہ بات کرتے ہو رو پڑی پر دوسری طرف ظاہر نہ ہونا دیا اپنی پانچ سالہ بچی کے یوں دور جانے پر اس کا دل پھٹ رہا تھا کیسا ظالم انسان تھا حارس کہ ذرا بھی اسے ماں کی ممتہ یا بیٹی کی محبت کا نہ سچا اوکے مام آپ ٹینشن مت لیں میں بالکل بھی کارٹون نہیں دیکھوں گی اور جب تک آپ نہیں آ جاتی میرے پاس اور ڈیڈ نے بھی کہا ہے نینی سے وہ کچھ دیر پہلی کی نینی کو دی گئی اپنے ڈیڈ کے ہدایات یاد کرتے بولی تھی اچھا صحیح تو ابھی ڈیڈ کا ہے تمہارے وہ تو انکل کے ساتھ گئے ہیں کچھ کام دھونے حادی بیگم نے اس کی بات سنتے ہی لب بیچ لیے پھر وہ اسے چھوٹی مٹھی باتیں کرنے لگی ہنی یہ سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ وہ جلد ہی اپنے مام کے پاس ہوگی پر اس نے اپنی مام کو ذرا بھی بھنک نہیں پڑھنے دی کہ وہ لوگ پاکستان آ رہے ہیں کیا ہوا ٹھیک ہے آپ حدیث آپ کو آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا دیکھ کر نازی بیگم ان کے پاس بیٹھی اور ان کے سر پر ہاتھ پھینے لگی ہاں میں ٹھیک ہوں وہ ویسے ہی لیٹے لیٹے بولے تھے رات نے اپنی سیاہ چادر پورے نیلے اسمان پر آڑ کر اسے سیاہی میں لپیٹ دیا تھا اس سیاہی کی خوبصورتی بھڑھانتے چمکتے ستارے اور دلکش اور روشن چان نے اسے مزید خوبصورت بنانے کے لیے اپنا حسن بخشا تھا سیاہ اسمان پر اللہ کی بنائی یہ نعمتیں جتنا حسین منظر پیش کر رہی تھی زمین پر آج اسی قدر خوف اور دہشت تاری تھی اس دل دہلا دینے والی رات میں جب سب اپنے اپنے بستر میں دپکے ہوئے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے دین وجود سیاہ کپڑوں میں تاریخی کا حصہ بنے آنکھوں میں اپنے مکروع ازائم سجائے حدیث خان کے آلی شان منشر پر نظریں ٹکائے دیوار کی آڑ میں چھپے کھڑے تھے ہاریس نے گھر میں لگے کہ امریز کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا تھا جس سے انہیں پکڑے جانے کا کوئی خطرہ نہیں تھا گارز کی طرح صرف دو تھی جو اس وقت مین گیٹ پر کھڑے تھے انہیں ہینڈل کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی اس لیے اس کے لیے وہ پورا پلان بنا چکا تھا واد تم میرے ساتھ ہوگے اور براک تم یہی رکوگے ہمیں پاہر کی صورتحال سے آگاہ کرتے روگے کوئی بھی گھر بڑ دیکھو تو سب سے پہلے الیٹ کرنا ہاریس نے سرگوشی میں کہا اوکے کان میں لگے آلی سے براک نے جواب دیا وہ اسے تھمز اپ کرتا آہستہ سے دیوار پھلان کر اندر لان میں اترا سائلنس سے لگے پسٹل پر اس نے اپنی پکڑ مضبوط کی کوئی آواز آئی ہے وہاں سے گارز نے پیچھے کے جانب اشارہ کرتے ہو کہا آئی تم مجھے بھی ہے چلو دیکھتے ہیں دوسرے گار نے پہلے کی بات سنتے ہو کہا اور وہ گن ہاتھ میں پکڑے الیٹ سر آگے بڑھا نہیں میں یہی رکھتا ہوں تم دیکھو گیٹ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے پہلے والے نے کہا تو دوسرا گار سر ہلا کر آگے بڑھا لان میں لگے پولز کی روشنی میں وہ آگے بڑھا اور سائیڈ پر لگے پودوں کو دیکھنے لگا یہاں پر تو کچھ نہیں پھر یہ آواز کہاں سے آئی تھی وہ بڑھ بڑھاتا ہو پودوں کے قریب پہنچا اور گن بیلٹ میں لگا کر یہاں وہاں دیکھنے لگا پیچھے درخت کی آر میں کھڑے ہارستیں اس کے مو پر کلورو فارم سے بھیگا رومال رکھ کر اس کی مضاحمت کو ناکام کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن کا نشانہ لیا اور ٹرگر دباتے ہو اسے آہستہ سے نیچے لٹا دیا جاوید کیا ہوا پہلے گاڑ نے کچھ دیر بعد دوسرے گاڑ کو پکارا مگر اسے کوئی جواب نہ ملا کیونکہ وہاں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی وہ بھی گبرہ ہٹ کا شکار ہوتا گن بگڑے آگے بڑھا درخت کی آر سے اڑتی ہوئی گولی بغیر آواز کی اس کے دماغ کا نشانہ لیتی اسے بھی دھرام سے زمین پر گراتی اس سے پہلے ہی گیٹ پھلان کر اندر آتے فواد نے اسے بروقت آگے بڑھ کر تھاما اور گسیٹ کر ایک طرف ڈال دیا فواد نے اس کی جیب سے چابی نکال کر آہستہ سے گیٹ کا لاکھ کھول دیا اور بروق کو الیٹ رہنے کا اشارہ کرتے وہ دونوں آگے بڑھتے اندھیرے میں ڈوبے گھر میں دبے پاؤں داخل ہو گئے انہوں نے سیاہ کپڑے ہاتھوں پر سیاہ گلاوس اور پاؤں میں سیاہ بوٹ پہنے ہوئے تھے موہ پر سیاہ ماسک چڑھائے ہو تھا کہ کوئی بھی دیکھے تو پہچان نہ پائے دونوں کے قدم حدیث صاحب کے کمرے کے سامنے رکے تو ہارس نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کو تھوڑا سا پشت کیا جو پہلے ہی ان لاک تھا وہ شیطانی مسکراہت لیا اندر داخل ہوا کیونکہ جانتا تھا کہ اس کی بھابی اپنے بیٹے کی وجہ سے دروازہ لاک کر کے نہیں سوتی تھی وہ رات میں اکسل اٹھ کر ان کے باپ پاس آ جائے کرتا تھا اگر اب تو وہ بڑا ہو گیا تھا پر ماں باپ کے ساتھ ساتھ سونے کی عادت تو اس نے نہیں چھوڑی تھی کبھی بھی اٹھ کر جا کر اپنے باپ کی سینے پر سر رکھ کر سو جاتا تھا اور انسان کی کچھ عادتیں ہی اس کی خود کی دشمن ہوتی ہیں انجانے میں ہی اور اب یہاں بھی یہی حال تھا بیٹے کے رات کو جاگنے کی عادت نے ممتہ کو مجبور کیا تھا اور دروازہ ان لاک رکھنے پر اور دشمن کو آسانی سے اپنا کام کر جانے کا موقع مل گیا تھا ہارس نے دبے پاؤں کمرے کے اندر قدم رکھے وہ دنوں چلتے ہوئے بیٹھ کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے تھے فواد نے نازی بیگم کے سوئے ہو خوبصور چہرے کو دیکھتے ہو ہونٹو کو گول شوب شیپ دی اسے تو ہارس کی بیوی بہت پسند تھی انتہائی حسین اور معصوم سی پر یہاں تو ہارس کی بھاوی بھی اس سے بھی زیادہ خوبصور تھی اسے مانے کا سوچتے اس نے مو بنایا کیا ہوتا کہ اگر ہارس اس وقت اس کے ساتھ نہ ہوتا اس شیطان نے اپنی غلیظ نظریں اس کے ایک ایک نقش پر دھڑاتے ہو سوچا اور ہاتھ میں موجود رمال کو آگے بڑھایا ہارس نے بھی نفرت سے اپنے بھائی کے چہروں کے دیکھا اور فواد کا ہاتھ پکڑ لیا فواد نے ہارس سے دیکھا اور اسے ڈر ہوا کہ کہیں ہارس کا ارادہ بدل تو نہیں گیا مگر جب اس نے پسٹل آگے کی تو وہ سمجھ گیا کہ ہارس ایک ہی بار میں کام ختم کرنا چاہتا تھا وہ مسکراتا ہو سوچنے لگا کہ کیا دولت کا نشاہ رشتوں سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے دونوں نے سوئے ہوئے حدیث صاحب اور نازیہ بیگم کے ماتھے کا نشانہ لیا اسی وقت حدیث صاحب نے خود پر کوئی سائے سے محسوس کرتے آنکھیں کھولی اندھیرے میں خود پہ چھائے سائے کو دیکھا تو ان کے دماغ ایک سیکنڈ میں بیدار ہوا اس سے پہلے کہ وہ اپنی بیگی کو بچانے کیلئے ان پر چھوڑتا حالیس ور فواد نے ایک سال ٹرگر دبا دیا حدیث صاحب اپنے بھائی کی محق کو قریب سے محسوس کرتے بے جان ہو کر واپس ڈھے گئے تھے ان کی آنکھوں سے محبت کے اس بدلے انداز کو دیکھ کر آنسو نکل آئے ان کے ماتھے سے گولی لگنے کی ویسے خون نکلتا مو پر آ رہا تھا اور یہی حال ان کے پاس پڑی ان کی بیوی کا تھا اسے سوتے میں ہی گہری نین کی وادی میں اتار دیا گیا تھا حدیث صاحب اپنی قسمت پر رو رہے دے کہ وہ کیوں جاگے اس خوش فہمی میں تو مرتے کہ اس کے بھائی نے نہیں بلکہ اس کے مخالف انہوں سے مارا تھا ان کی بے نور آنکھوں میں اپنے معصوم بیٹے کا چہر آیا لب ان سے ایک آہ مینا نکل سکی اور وہ اپنے خالے کے حقیقے سے جا ملے حدیث صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکل دے دے کر حالیس کا دل دھڑکا اور وہ پورا کا پورا پسینے میں نہا گیا گہرے گہرے سانس بھرتے وہ پیچھے گھوا تھا حالیس تم ٹھیک تو ہو نا فواد اس کی جانب لپکا جس پر حالیس نے سر ہلاتے ہو اسے فوری نکلنے کا کہا یہ خوبصورت سیزہہ رات تھی خواب نامی سنہری دتلیاں بند آنکھوں کے گرد منڈا رہی تھی اور ہر کوئی ان دتلیوں کا رکس دیکھتا گہری نیند کے مزل لوٹ رہا تھا جہازی سائز بیٹ پر ستوئے ہوئے بہزاز کے خوبصور چہرے پر سوتے میں بھی ایک مسکراہت تھی وہ یقیناً سوتے میں بھی بند آنکھوں سے کوئی خوبصورت سپنا دیکھ رہا تھا خواب میں اس کا آنے والا چھوٹا سا گول مٹول کزن اور اس کی سٹرا دونوں بھاگ رہے تھے اور وہ انہیں پکڑنے کی کوشش میں نڈھال ہو چکا تھا سنہری شام کا وقت تھا اور لان میں موجود اس کے ڈیڈ اور اس کے چاچو بیٹھے ان پر ہنس رہے تھے پوری لان میں ان کی کھل کھلاہتیں گونج رہی تھی بہزاد نے اپنے گول مٹول سے چھوٹے کزن کو پکڑنے کے لیے جیسے ہی بازو بلند کیے تو وہ کراہ کر اٹھ بیٹھا اس کے کندے سے درد کی ایک ٹیس اٹھی تھی اٹھ کر بیٹھتا وہ گہرے سانس بھرنے لگا اور اسے احساس ہوا کہ اسے پیاس لگی تھی اس کے حلق میں جیسے کانٹے اوگائے تھے اس نے پانی پینے کے لیے گردن گھومائی تو سائی ٹیبل پر رکھا جگ خالی تھا اوہ شاید آج مام پانی رکھنا بھول گئی ہیں وہ آنکھیں مسل کر کندے کو ایک جھڑکا دیتا سلیپرز میں پاؤں پھسا کر بیٹھ سے نیچے اترا اپنے شب خوابی کے لباس میں وہ آہستہ سے روم کر دور کھول کر باہر نکلا اور مسکرا کر ساتھ والی روم کو دیکھا جہاں اس کی چچی توئی ہوئی تھی وہ اپنے خواب کے بارے میں سوئیتا سیڑھیاں اترتا لاؤن سے ہوتا ہوا کچن میں آیا اور کچن کی لائٹ آن کر کے وہ فریج کے قریب جا پہنچا پانی پی کر بوتر اندر رکھتا جب وہ کچن سے باہر نکلا تو اسے گھر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اس وقت کون ہو سکتا ہے باہر انکل گارڈز موجود ہیں اسے بربڑاتے وہ اپنے مام کی روم کی درف قدم بڑھائے اور چلتا ہوا اندھیرے میں ڈوبے روم میں داخل ہوا تو ایسی کی ٹھنڈک کے ساتھ ایک عجیب سی بو اس کی ناک سے ٹکرائی بہزاد جھرجری لے کر اٹھا مام وہ نے پکارتا ان کے پاس آیا اور ان جگانے کے لئے ہاتھ پڑھائے تو اس کی انگلیاں بھیگ گئی بہزاد نے ہیرے سے اپنی انگلیوں کو دیکھا اور جلدی سے سائیڈ لیم پروشن کرتے اپنے سرخ رنگ میں بھیگے ہاتھ کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا مام ڈیڈ وہ ان کے خون میں لطپت چہرے کو دیکھ کر دل دہلانے دینے والی چیخیں مارنے لگا مام اٹھئے مام ڈیڈ وہ دونوں کے چہروں کو باری باری جھنجوڑتا چلانے لگا چاچی چاچو انہیں اٹھتا دیکھ کر وہ بھاگتا وہ دروازے کی طرف آیا اور دھاڑے مار مار کر اپنے چاچا چاچی کو بلانے لگا ان کی آنکھوں میں جو خون سے بھری چھت پر ٹکی ہوئی تھی ان میں ذرا سی بھی جنبش نہیں ہو رہی تھی اور وہ تڑپتا ہوا چیخ راہ تھا اتنی بے رہم موت اتنا بے رہمی سے قتل کیا دل نہیں کانپا ان کا اس کا روم تو خالی ہے اور آواز بھی نیچے سے آ رہی ہے نیچے چلو سیاہ ماست پہنے سیاہ کپڑے اور ہاتھوں پر چڑھے سیاہ گلاوز میں پسٹل تھامے ہارس روم سے نکلا تو وہ دونوں سیڑھییں اترتے نیچے آئے آخری سیڑھی پر انہیں رکٹا پڑا بہزاد کہاں ہو ایک عورت کے آواز پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہارس بہزاد کی چیخوں پر وہ کھلائی سی روم سے باہر نکلی اور ساتھ والے کمرے کی کھلے دروازے کو دیکھ کر وہاں اس کی غیر موجودگی پر پریشان سی اسے پکانے لگی چاچی بہرام باہر روم سے اپنی چاچی کی آوازیں سن کر سسک اٹھا اور اس کی طرف بھاگنا چاہا مگر درمیان میں ہی اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے کیونکہ ہادیہ کے سیڑھوں کے اوپر پاؤں جم گئے تھے دونوں کے نظریں سیڑھوں کے اینڈ پر کھڑے دو سیاہ لباس میں کھڑے وجود پر تھی بہزاد ہادیہ چوروں کو گھر میں دیکھر چلائی اور ان کے ہاتھ میں موجود پریسٹل نے اس کے حواس منجمت کر دیے تھے بہزاد کا دماغ جو پہلے اپنے ماں آپ کے خون کو دیکھ کر ماوف ہو رہا تھا اور اب وہ دو انجان لوگوں کے ہاتھ میں پریسٹل دے کر خوف سے پیلا پڑ گیا چاچی موم ریٹ کو انہوں نے مار دیا بہزاد روتا ہو بولا تھا اور چیختی ہوئی ہادیہ کی اگلی چیخ ہلک میں ہی دب گئی اور وہ ساکست سی بہزاد کی روتے ہو چہرے کو دیکھنے لگی تم جاؤ اسے میں سنبھلتا ہوں ان دنوں میں سے ایک بولا تو دوسرا سر ہلا کر روتے ہو بہزاد کی طرف آیا بہزاد بھاگو تم ہادیہ خوش میں آتی نیچے کو بھاگتی اسے بچانے کی کوشش کرتی چلائی اور اس کی آواز پر بہزاد نے دھندلی نظریں اپنے طرف بڑھتے اس سیاہ پوش کو دیکھا تھا اس سیاہ وجود کو پسٹل تھامے خود کی طرف بڑھتے دیکھ کر اس کے عوثان خطا ہو گئے اور اس نے بے ساختہ قدم پیچھے ہٹائے اس کا وجود لرزنے لگا اور وہ سسکیوں پھرنے لگا تھا سامنے ہی کلے دروازے سے اس کے ماں باب کم مرتا وجود بیٹ پر پڑھا دکھائی دے رہا تھا ہلنا نہیں تم ورنہ تجھے بھی اوپر خاموشی سے پہنچا دوں گا اس آدمی نے اس پر پسٹل تھام کر کہا تھا ٹیبل پر اکھی لائٹ سے اس سیاہ آدمی کی کالی آنکھیں ماسک سے بہزاد کی آنکھوں میں گڑ کر اس کی روح تک کو کپ کب آ گئی تھی بہزاد سن وجود کے ساتھ سسکی بھرتے ہوئے پیچھے ٹیبل سے لگا تھا خدا کے واسے چھوڑ دو اسے سب کچھ لے جاؤ جو چاہیے سب کچھ لے جاؤ میں سب کچھ دے دوں گی میرے بچے کو چھوڑ دو کیا چاہیے تم دونوں کو پیسہ سونا پروپٹی کے پیپر سب کچھ لے لو مگر اسے چھوڑ دو پلیز ہادی اس وجود کا رستہ روکتے دیکھ کر ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑائی تھی بہزاد کا ننہ سے دل پھٹنے کے قریب ہو گیا سب کچھ ہمارا ہی تو ہوگا مگر اس کے انڈ کے بعد وہ آدمی کہکہ لگا کر بولا تو روتی ہوادی نے ٹھٹک کر اسے دیکھا اندھیرے کی وجہ سے سیاہ سائے کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیرا تھا پر وہ اسے پہچان گئی تھی ہارس تم ہاتھ بڑھا کر اس نے اسے چھونا چاہا مگر اگلے ہپل اس کے موں سے سسکاری نکلی جب اس سیاہ وجود نے ہاتھ میں پکڑی پسٹل کا ٹرگر دبایا اور اس کے پیٹ کا نشانہ لیا آپ کو میری محبت نہیں دولت کی حوث کھینج لائی ہے ہارس اس سے سکتے ہو کہنے لگی میرا بچہ اپنے پیٹ میں گرم سیخ گڑھنے کی جبن محسوس کرتی اس پر ہاتھ رکھتی چیخ تھی جہاں سے اب خون نکل رہا تھا اور سامنے والا وجود اس کی چیخ پر منجمد ہو کر رہ گیا بہزات بھی اپنی چاچی کی چیخوں پر اس کی طرف بڑا تھا ظلیل انسان ہادیہ سامنے موجود اس سیاہ وجود پر جھپٹی اور اس کا ماسک میں چھپا چہرہ نوچنے لگی اس نے ایک بار پھر ٹرگر دبایا اور وہ کراہ کر لہراتی سیڑیں پر گری اور نیچے گرتی چلی گئی بہزات تم بھاگو یہ تمہارا چاچا نہیں بلکہ حیوان ہے کوئی سیڑیں پر گرتی ہادیہ بیگم کی گلے سے چیخ نکلی اور بہزات کی سینے میں کسی تیر کی طرح پیوست ہوگی مارو اسے بھی کیا دیکھ رہے ہو تم اس سیاہ وجود پلٹ کر غزب سے دھارا تو بہزات ہوش میں آیا اپنی موت کو سامنے دیکھ کر اس چھوٹی سی جان میں پتہ نہیں کہاں سے اتنی طاقت آگئی کہ اپنوں کی تین تین لاشیں دیکھنے کے بعد بھی اس نے حمد کرتے ہوئے پیچھے ٹیبلو پر رکھا بھاری ڈیکوریشن پیس دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر اگلے ہی پل اس کی وجود کے موہ پر دے مارا اور ان سنبھلنے کا موقع دیے بگر وہاں سے بیرونی دروازے کی طرف بھاگ اٹھا